قریشی بھی تھے حاشمی بھی تھے کون حضرت جعفر طیار اور انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں وہ بڑی قربانی کیا کہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے پہلی ہجرت مکہ میں تھے نا تو نبی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت جعفر طیار کو ان سب کو حبشہ کی طرف روانہ کر دیا کہ بھئی ہم تو بعد میں ہجرت کریں گے ابھی حالات ایسے ہیں کہ کیونکہ ابھی مدینہ میں بھی ہجرت کرنے کا موقع نہیں تھا مدینہ میں اسلام پھیلا نہیں تھا کوئی پناہ دینے والا نہیں تھ وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مظالم سے تنگ آگئے اور یہ صحابہ اکرام تو حضرت جعفر طیار جو پرانے لوگوں میں سے تھے مخلص تو ان کو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ نجاشی کا بادشاہ ان کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ رحم دل ہے وہ لوگوں کا خیال کرتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ادھر ہجرت کرو حضرت جعفر طیار عبداللہ بن مسعود اور بہت سارے صحابہ حبشہ ہجرت کر کے آج آپ نقشہ میں دیکھیں حبشہ کہاں کتنی دور ہیں کتنی دور ہیں ایتھو تو وہاں ہجرت کر کے گئے ہیں نجاشی کے پاس پھر ابو سفیان چلا گیا پیچھے اس وقت وہ کافر تھا اس نے کہا ہم جاتے ہیں اور نجاشی سے کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ باپ دادا کے دین سے پھر گئے ان کو ہمارے حوالے کر ہم ان کو قتل کریں گے ابو سفیان جب گیا ہے تو لمبا واقعہ میں اس طرف نہیں جاتا کہ وہ ابو سفیان نے باتیں کی پھر نجاشی نے کہا وہ کلام سنا تو جب نجاشی نے جو حضرت جعفر طیار تھے متقلم کتنے بڑے آدمی ہوں گے نا جو اتنے مبارک وفد کو لے کر متقلم بنے ہوئے تو نجاشی نے کہا کہ میں ابو سفیان سے کہا میں تحقیق کے بعد فیصلہ کروں گا مجھے یہ بتاؤ جعفر طیار سے کہ تم پر کوئی قرآن جو ہے نا حضرت جعفر طیار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نجاشی نے کہا بتاؤ تم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو نجاشی تو عیسائی تھا اس کا خیال تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ نبوت کا انکار تو یہ تو بے دین لوگ ہیں تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوہ شروع کر دی ہے سورہ مریم میں تو حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا خوبصورت نقشہ کھیچا ہے کہ آج وہ نقشہ انجیل میں بھی نہیں ہے پورا زکریہ علیہ السلام کا جو واقعہ جو انجیل میں بھی ہیں لیکن اس کو سورہ مریم تو ویسی بڑی دلچسل صورت ہے بڑا مزا آتا ہے پڑھنے میں اور سننے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت جعفر طیار نے یہ آیات تلاوت کرنا شروع کی ہیں تو نجاشی نے پادریوں کو بھی بلا لیا تھا پادری جو ہے نا انجیل کے حافظ ہیں یہ پڑھے لکھیں تو یہ علامات دیکھ کے اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو نبی ظاہر ہوا ہے یہ جھوٹا نبی ہے یا سچا نبی کیونکہ ہر نبی آنے والے نبی کی علامتیں بتاتا ہے مرزا غلام حمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کسی حدیث میں اس کمبخت کا ذکر ملتا ہی نہیں ہے کچھ تذکرہ ہی نہیں ملتا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے نا کہ نازل ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے تو جب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سور مریم کی تلاوہ شروع کی ہے حدیث میں آتا ہے کہ نجاشی رویا اور اس کے ساتھ جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے سارے رونے لگے اور اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئی رو رو گئے گیلی ہو گئی ان کی داڑیاں اور نجاشی نے کہا خدا کی قسم یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا یہ ایک ہی چراغ سے لکلے ہوئے دو کلام ہیں یہ الگ الگ کلام نہیں ہے یہ یہ بھی نبوت یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے تو پھر نجاشی نے کہا کہ جب تک میں موجود ہوں تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اور اسی وقت اس نے پھر گواہی دی یہ ایسا خوش قسمت پہلا بادشاہ ہے جس نے نبی کو دیکھا نہیں حکومت میں ہے اور اسی وقت کلمہ پڑا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدایہ بھی بھیجے اس نے اور ان کو پناہ دی حضرت جعفر تیار کو کہ جب تک تمہیں ضرورت ہے یہاں رہو پھر حضرت جعفر تیار کے پاس اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے ہیں مدینہ میں پناہ مل گئی ہے تو انہیں نجاشی سے اجازت لی کہ وہی ہمیں پناہ مل گئی ہے ہم مدینہ جا رہے ہیں اب مکہ نہیں جائیں گے تو حضرت جعفر تیار پھر سارے وفد کو لے کے مدینہ پہنچے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ نجاشی مسلمان ہو گئے پہلے اطلاع مل چکی تھی تو یہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جعفر تیار کو مدینہ آتے ہوئے سفر ہوتے تھے اونٹوں پہ اور خطرنات سفر کوئی دشمنیاں بہت ہیں تو جب اپنے چچزاد بھائی کو دیکھا عربوں میں چچزاد بھائیوں سے بڑے گہرے رشتے ہوا کرتے تھے اس عصبہ سمجھا جاتا تھا نہیں ان کو ہینڈی عصبہ تو حدیث میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر تیار سے کھڑے ہو کر ملے اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے نجاشی کے اسلام قبول کرنے کی خوشی زیادہ ہے یا اپنے چچزاد بھائی جعفر تیار سے ملاقات کی خوشی زیادہ ہے ایک دم دیکھ کے لئے اتنا خوش ہوئے آپ علیہ السلام کی یہ زندہ سلامت واپس لوٹ آئیں